دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نمبر سسٹم کا ایک دم جو بیسک والا سوال ہوتا ہے نا اس کو سالو کرنا سیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے آج سے ہمارے چینل پر نمبر سسٹم کی بھی ویڈیوز آئیں گی ٹھیک ہے ٹائم اینڈ ورک کی ویڈیوز آئی رہی ہیں نمبر سسٹم کی بھی آئیں گی پرسینٹیج کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں تو اور ہمارے ہاں کلاس ٹینٹ کی میت کی بھی ویڈیو آتی ہیں تو بھئیہ کلاس ٹینٹ کی میت کی بھی تیاری کروائے جاتی ہے اور یہ جو آپ کے کمٹیشن لیول کے اگزام ہوتے ہیں نا ان کی بھی آپ کی میت کی تیاری کروائے جاتی ہے تو آپ لوگ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے تاکہ جیسے ہم اگلا ویڈیو ڈالا کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ پائیں ٹھیک ہے تو اب دیکھئے یہاں پر کوشن کیا دیا ہے 6784 into 786 плюс 6784 into 214 دوستہ چہوڑھا یہ دیا ہے تو اس طرحی سے یہ آپ کا سوال ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ ایک بات بتائیے آپ جرہا یہاں پر یہ گھڑا ہے ٹھیک ہے بھئیہ یہاں یہ پلس ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں ایک بات بتائیے ان دونوں کا گھڑا کریں گے اور اس کے بعد ان دونوں کا گھڑا کریں گے اور جو آئے گا اس کو پلس کریں گے اے اتنا فرصت ہے کسی کے پاس اتنے بڑھ کے بڑھ کے نمبر کا کون گنا کرے گا یار ایک بات بتاؤ اب یہاں پر ہم تھوڑا دماغ لگائیں گے دماغ تو سب کے پاس ہوگا تو تھوڑا سا یہاں پر یوز کرو دماغ کا یہاں پر کتنے پد ہیں دو پد ہیں ایک تو یہ ہے 6784 گڑے 786 یہ ایک پد ہو گیا کیوں کیونکہ یہ گڑے میں ہے یہ الگ الگ نہیں ہے 6784 گڑے 786 یہ آپس میں کیا ہے ایک ہے تو ایک پد یہ ہو گیا کیوں کیونکہ گڑے میں سنکھیں ایک ہی ہوتی ہیں تو ایک یہ ہو گئی اور ایک یہ ہو گئی ان دونوں میں سے دیکھو میرے بھائی کی کومن کیا ہے تو یہاں پر دیکھے اس کے بعد ایک لگاتے ہیں بریکٹ اب اس والے پد سے 6784 یہ نکل گیا ہے یعنی یہ تو چلا گیا یہ یہاں پر آگیا باہر یہ چلا گیا تو بچا گیا 786 تو یہاں لکھ دیا ہم نے 786 پلس ہے تو پلس لگا دیجئے 6784 یہاں نکل کے باہر آ گیا تو یہاں کیا بچا 214 بچا تو یہاں آپ کر دیجئے 214 ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آئے گا 6784 اسی طرح سے لکھا ہے اب آپ کو یہاں پر لکھ کے میں کر رہا ہوں جیادہ سمیلہ لگ رہا ہے کمٹیشن ایگزام میں اتنا ٹائم تھوڑے آپ کے پاس رہتا ہے اتنا کریں گے یہ آپ اپنے مائنڈ میں بھی کر سکتے ہیں بھئی ہے یہ کومن لی ہے اس کے بعد کیا ہوگا 786 پلس 214 رہے گا 786 اور 214 کو جوڑیں گے تو آپ کا کیا آئے گا ایک ہجار نہ آ جائے گا ایک ہجار آ جائے گا اس کو جوڑ کے دیکھ لیجئے اب یہ 6784 اور ایک ہجار ہے اس کے بیچ میں کیا ہے بریکٹ ہے تو آپ کو پتا ہے بریکٹ مطلب کیا ہوتا ہے گوڑا ہوتا ہے نا اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے تو گوڑا ہے یعنی کہ اس کا گوڑا کر دیجئے تو ایک ہجار سے گوڑا کریں گے کیا آئے گا 6784 اور ایک ہجار کے تین جیرو آگے اتار دیجئے یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا دوستو اس طرح سے یہ آپ کا سالو ہو جائے گا دوسرا کوشن دیکھئے یہاں پر اسی سیم ٹائپ کا ہے بھئی یہاں بھی آپ کیا کریں گے یہ گوڑے میں ہے یہ مائنس یہ گوڑے میں ہے تو گوڑا کر کے مائنس کریں گے جی اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس اور کیسے آپ کر لیں گے کر تو سکتے ہیں یہ ہے اس کا اس کا گوڑا کر لو لیکن ٹائم اتنا لگے گا اتنا ٹائم تھوڑے ہی ہوتا ہے وہاں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں کیا کریں گے 8,765 یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے تو 8,765 common آ گیا تو بریکٹ میں کیا بچے گا 974 بچ گیا اور مائنس آپ کا 8,744 بچ گیا 8,744 ارے بھئیہ اب یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کتے ہی سیمپل ہے آپ کا 8,765 تو یہاں لکھائی ہے 9,744 میں سے 8,744 گھٹا دیں گے ملٹیپلائی ہوتا ہے نا باہر یہ بریکٹ کے باہر کیا ہوتا ملٹیپلائی گنا تو 8,765 یہ ہے اور یہاں ڈبل جیرو ہے تو آگے کیا ڈبل جیرو لگ جائے گا یہ آپ کا انسر آگے کتنا سیمپل ہے بھئیہ چلو بھئیہ ایک ٹائم کا سوال آپ نے یہ کر لیا لگے آن تو یہ والا بھی دیکھ لو بھئیہ سوال اس میں کیا ہے اس میں کیا کریں یار دیکھو یہاں پر یہ گوڑے میں ہے یہاں پر یہ ایک سو سترہ اپس میں گوڑے میں ہے اب یہ دو اور یہ دو میں سے تو کچھ کومن ہے کیا ارے نہیں کومن ہے تو کیا کریں گے تو کہ ہم اس کا گوڑا کریں گے اور اس کا گوڑا کریں گے تب گھٹائیں گے جی بلکل نہیں گھٹائیں گے دیکھئے نا یہاں پر آٹھ سو تیراسی گوڑا آٹھ سو تیراسی لکھا ہے یعنی کی آٹھ سو تیراسی کا اسکوئر نہیں لکھا ہے 883 کا دو بار گوڑا ہو رہا ہے تو اس کا سکوئر نہیں لکھ لیں گے اور یہ مائنس ہے تو مائنس لگا دیجئے اور 117 کا گوڑا 117 کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی کہ 117 کا سکوئر لکھا ہے اس کے بعد کیا ہے جرہ آنکھیں پھیلا کر دیکھو کوئی فارملہ نجر آیا کیا ہاں آیا اے سکوئر مائنس بی سکوئر بھائی یہاں دیکھ لو اے سکوئر مائنس بی سکوئر اب دیکھو یہاں اے یہاں پر کیا کام کر رہا ہے 883 اور بی کیا کام کر رہا ہے 117 تو دیکھو نا اے سکوئر مائنس بی سکوئر تو یہ بتاؤ جرہ کیا ہوتا ہے اسکوئر مائنس بی سکوئر ایک بار اے پلس بی ایک بریکٹ میں دوسرے بریکٹ میں اے مائنس بی چلو بھائی یہ کر لیے ایک بار 883 پلس کا 117 اور ایک بار دوسرے بریکٹ میں 883 مائنس کا 117 کر لو بھائیMore 883 میں جب 117 جوڑیں کتنا آ جائے گا 7 3 10 کی 0 8 9 10 کی 0 8 9 10 1000 آپ کو آ گیا اس بریکٹ میں 1000 آ گیا اور بریکٹ کے بیچ میں کیا ہوتا ہے گوڑا ہوتا ہے یہ تو بات آپ کو پتا ہے نا ان دونوں بریکٹ کے بیچ میں گوڑا اب اس کے بعد 883 میں سے 117 گٹا لیجئے دوسرے بریکٹ میں کیا آئے گا یہاں 3 7 13 میں سے 7 گئی کتنا بچے گا 7 6 13 6 بچ گئی 7 میں سے 1 گئی 6 بچ گئی اس کے بعد یہاں کیا بچے گا 8 میں سے 1 جائے گا 7 بچ جائے گا 766 یہاں پر آپ کا بچ گئی ارے کیا ہم نے کچھ ایکسٹر کیا ہے ارے یار اس سے اس کو گھٹائی تو ہے اب کیا ہے 1000 کا گوڑا کرنا ہے 766 کے ساتھ کیا جائے گا 766 اور 1000 کا 3 0 اس کے پیچھے چپکا تو لیو بھائی آگیا آپ کا انصر کیا کٹینس میں کچھ لگا تو دوستو اسی طرح سے ہمارے چینل پر آپ کے لیے ویڈیوز آتے رہتے ہیں بہت informative ویڈیوز آتے ہیں اگر آپ کو mathematics کے ایسے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک کرو یار ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیئر کرو ان کو بھی سمجھ میں آگا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لو کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں class 10 کی تیاری کروائی جاتی ہے آپ چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں چینل پر اور ویڈیوز دیکھو اور پھر اچھا لگے گے نا تو لائک کرلے کا سبسکرائب کا بٹن اس کو سبسکرائب کر لو تاگہ اگلے ویڈیو بھی آپ کو مل سکے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں دھنیواد بائے بائے ٹیک کیئر